ہیلو گائز مغل مراتوں کے پر اکرم سے بھائی بھی تھے اس لئے دوسرا افزل خان نہیں بنا اور دوسرا اورنجیب بھی نہیں بنا یہ ترکالواری ستیہ ہے کہ مراتوں نے مغل کے آکرمن کو سماپ کیا ہے افزل خان اصل میں ایک اپادی ہے ان کا اصلی نام عبداللہ خان تھا لگ بگ سبی سمکال ان مراتی اور امراتھی سوتروں کے انسار افزل خان ایک بھٹاری تھا آج افزل نام سے بیجاپورزلے میں ایک شہر ہے افزل خان رنضلہ خان کا شششہ تھا رنضلہ خان نجام شاہ کا سیدہ پتی تھا ایک سمعے میں افزل خان اور شہاجی مہاراج نے رنضلہ خان کی لئے لڑائے لڑی لیکن پھر رنضلہ خان کی مرتی ہو گئی اور شہاجی مہاراج اور افزل خان کے وال دو نائے کرے گئے ان کے بیج بہت ارشاقی چطرپدہ شیواجی مہاراج کی بڑی بھائی سمباجی مہاراج کو بھی اسی ہی افزل خان نے مارا تھا اس سمائے کے دوران شہاجی راج نے سب سے پہلے نجام شاہی کو چھوڑ دیا اور عدل شاہی میں پرویش کیا اور کچھ ہی سمائے میں وہ نجام شاہی کی رکشہ کے لیے نجام شاہی لوٹ آئے اورنگ جیب اس سمائے تک دکھن کا سبیتار تھا اورنگ آباد میں رہ کر اس نے برانپور سے نرمدہ تک کے شیطر کو نینترد کیا مول روز سے وہ کتب شاہ اور عدل شاہ سے پریشان تھے اورنگ جیب مغل سکتہ کو بڑھا کر شاہاجہان کے بعد دوسرا مغل بادشاہ بننے والا تھا اس نے کئی بار کوششی کی لیکن داراشکوہ نے شاہاجہان کو بتا کر عدل شاہی کو بچا لیا داراشکوہ شاہاجہان کا بڑا بیٹا تھا مطلب اورنگ جیب کا بڑا بھائی افضل خان کے شو ہوا تھی دنوں میں جب تک دکھن کے سبیدار اورنگ جیب بیدر کے کیلے میں فز گئے تھے تب ہی افضل خان نے اسے کھیر لیا تھا اس سمئے یدی اس گھیرہ بندی کے دوران افضل خان کے ساتھ کچھ بھی برا ہوا تو پورے عدل شاہی پر مغلوں کے دوارہ حملہ کیا جائے گا اس لئے عدل شاہی کا پرمک خان محمد نے اورنگ جیب کو بھاگنے میں مدد کی کیونکہ اب تک عدل شاہی یا کسی بھارتی شکتی سے ایسی لڑائی میں کوئی راجکمار نہیں مارا گیا تھا اس کے پرتیشورد میں افضل خان نے بڑی بیگم کے ساتھ مل کر بیجاپور کے دوار پر خان محمد کی ہتیا کی ساجش کی اس گھٹنا سے افضل خان کے جان لیوہ اور پرور زباو کا پتا چلتا ہے محمد عدل شاہ اور بڑی بیگم کے ساتھ ان کے وشش گھنیشت سنبند تھے سولہ سو ستاون میں اورنگ جیب دوارہ شہاں جہاں کو لکے گئے ایک پتر میں اُلے کیا گیا ہے کہ افضل خان رندلہ خان کا سینہ پتی ہے سولہ سو اڑتیس سے لے کے سولہ سو چووالیس تک یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے بڑی بہدوری کے ساتھ دکشین بھارت میں اپنا نام کبھائے اس عوضی کے دوران انہوں نے بیدنور، شریرنگ پٹنم، کرنپورم، چکنائے کنھلی کے راجاؤں کو ہرایا مدورہ اور رانچی جیسے سمرد شہر کو لوٹ لیا اور جلا دیا سولہ سو تریالیس میں سدھی امبر نے افضل خان کے آتنگ سے رندلہ خان کے سامنے آتما سمرپن کر دیا تھا اس نے دکشین بھارت کے کنگ نائے جیسے دگوچ کو ہرا کر بسو پٹنہ کے مہتوپورن کیلے پر بھی قبضہ کر لیا حالانکہ اس عوضی کے دوران افضل خان جارہ ترب دکشین بھارت میں صدیت تھا لیکن مہاراشتر کے ساتارہ اور وائی شیطر کے ساتھ اس شیطر کے صوبیدار کے روپ میں ان کا گھنیشت سمبند برکرا ہے ستارہ، رحمت پور، وائی اور بھور شیطر میں دیشمکھ اور دیشپانڈے کے ساتھ ان کے پترچار اور کشیلہ لیگ بھی ان کے سمبند کو درشاتے ہیں پترچار نہ کیول افضل خان کے آتنگ کو درشاتا ہے بلکہ ان کے نشپکش پرشاشن کو بھی ترکانکت کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل خان کا یہ کارنابہ قابل تاریخ تھا اس سے عادل شاہی دربار میں اس کا وزن پڑ گیا تھا اس دربار میں مہاراہ شہاہ جی راجے بھی ان کے برابر کی یوتہ تھے لیکن افضل خان میں دھارمکتہ اور وہ پریم نہیں تھا جو عادر شیدہ میں ہونا چاہیے اگلے ویڈیو میں ہم جانیں گے چھترپری شیوہ جی مہاراہ کی پتا شہاہ جی راجے بھوسلے کے بارے میں تھانکس رائز فور وچنگ دس ویڈیو اور پلیز لائک شیئر اور کمیٹ آن آر ویڈیو تھانکیو